بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے کیسی گزاریے آپ لوگ کی زندگی امیرے آپ لوگ حسیل خوشی زندگی گزار رہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھیں آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار قسم کے ہرے تلیوے تیمارٹر یا آپ اس کو ہرے تیمارٹر کے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں ویسے تو آپ نے کئی طرح کے پکوڑے کھائیں ہوں گے لیکن آپ ہرے تیمارٹر کے پکوڑے کھائیے گا تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے بعض دفعہ گھر میں جو تیمارٹر آ جاتے ہیں تو ان میں ہرے تیمارٹر بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یا جن لوگوں نے گھر میں لگائے ہوتے ہیں تو وہ اس کو توڑ کر بنا سکتے ہیں یا بعض ہرے ٹوڑی آتے ہیں یا جانوروں کے در سے ہم اس کو پہلے ہی توڑ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو گھر میں لال کریں تو آپ ہرے تیمارٹر یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے یا اگر آپ کو کھانے ہوں تو آپ بزار سے بھی ہرے تیمارٹر لے سکتے ہیں یہ میں نے تیمارٹر کی ایک نئی نسل تھی جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائی تھی تیمارٹر لوگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے میں یہ پکوڑے بنا رہی ہوں لیکن آپ اس کو ہرے تیمارٹر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ہم اس طرح تھوڑے موٹے سلائس کر لیں گے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا کیونکہ یہ اوپر سے کافی سٹکی ہوتے ہیں یہ تیمارٹی لوگ جو ہیں تھوڑے سخت ہوتے ہیں اس لئے میں تھوڑے پتلے کاٹ رہی ہوں لیکن اگر آپ ہرے تیمارٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے موٹے کاٹ سکتے ہیں اس کے لئے اس طرح کر کے میں سلائس کر لوں گی اور یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنے بھی تیمارٹر یوز کرنا چاہیں یہ میرے پاس تقریباً ہاف پون کے قریب ہیں تیمارٹر آپ چار یا پانچ بڑے تیمارٹریں بھی لے سکتے ہیں اب اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف کپ یہ کورن مل ہے یہ بزار سے مل جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں اور یہ تیمارٹر ہیں جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کورن ملنا ہو تو آپ اس کی جگہ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا کپ ہمیں بریڈ کرم چاہیے ہیں یہ میں پھینکو برانڈ کے یوز کر رہی ہوں آپ کو اسے بھی بریڈ کرم یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے کورن مل کے اندر ملا دیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب کالی میرچ پاوڈر ہے اس کو بھی میں نے اس میں ملا دیا ہے اور ٹو ٹی سپون کے قریب کوشر سالٹ ہے آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ ریگولر سالٹ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی ہمیں کٹی بھی مرچے چاہیے ہوں گی مرچے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کمیہ زیادہ اور ہاف کپ کے قریب ہمیں میدہ چاہیے ہوگا کٹی بھی مرچے نمک بھی میں نے بریڈ کرمز میں شامل کر دیا تھا آدھا اور آدھا میں میدے میں شامل کر رہی ہوں اور آدھا کٹی بھی مرچے بھی اس میں میں شامل کر رہی ہوں میدے میں اور اس کے علاوہ ہمیں تقریباً آدھا کپ کے قریب ملک چاہیے ہوگا اور دو انڈے چاہیے ہوں گے اور 2-3 ٹیبل اسپون کے قریب میں اوریگانو یوز کری ہوں فریش یہ میرے گرارڈن کی ہے آپ کو اسی بھی ہرپ یوز کر سکتے ہیں ڈرائی یا فریش جو بھی آپ کے پاس ہو اور تھوڑے سے ہمیں تیل چاہیے ہوں گے یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہیں اب دودھ کے اندر ہم انڈوں کو ملا دیں گے اس کو پھیٹ لیں گے اور اس کے اندر جو ہمارے فریش ہرپ ہے اوریگانو اس کو بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور جو ہمارے تیل ہیں وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور انسائی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم بال میں شفٹ کر دیں گے تاکہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ یوز کر سکیں اور جو باقی دونوں چیزیں ہیں ان کو بھی ہم آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارے ہرٹی مارٹر ہیں اس کو ہم میدے میں لگائیں گے اس طرح کر کے میں سارے ٹیمارٹروں کو لگا دوں گی میدے کے اندر اس کو ہم اچھی طرح سے کور کریں گے میدے میں تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ کور ہو جائیں اب یہ اس طرح کر کے میں نے سارے ٹیمارٹر جو ہے میدے کو کور کر دیئے تاکہ ہم اس کو آسانی سے تل سکیں اب ہم ایک پین کے اندر آئل ڈالیں گے میں تھوڑا سا اس کے اندر مستر آئل بھی یوز کر رہی ہوں یہ آپ کی مرضی ہے ڈالیں یا نہیں ڈالیں آپ اس کو ائر فرائر میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ آئل میں نہیں تلنا چاہتے ہم ایک ٹیمارٹر لے کر جو میدے میں ہم نے کور کر دیا تھا اس کو ہم اندے والے مکسچر میں ڈالیں گے پھر اس میں ہم پریٹ کرم لگا کر اس کو تلیں گے خیال رہے کہ آئل جو ہے بہت زیادہ کرم نہ ہو اور نہ بہت زیادہ تھنڈا ہو میڈیم ہیٹ پر ہم اس کو فرائی کریں گے اس طرح سے میں نے کور کر دیا ہے اب میں اس کو آئل میں ڈال دوں گی اسی طرح کرے گا کہ میں سارے ٹیمارٹر کو پہلے انڈے والے مکسچر میں ڈپ کروں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر بریٹ کرمز والا مکسچر ہے وہ اس میں لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آئل میں ڈال دیں گے اور پین کے اندر ہمیں اسے بہت زیادہ بھرنا بھی نہیں ہے ورنہ آپ کے ٹیمارٹر جو ہے کرسپی نہیں ہوں گے اور وہ سوگی رہیں گے اگر آپ بہت زیادہ ایک ساتھ پین میں فرائے کریں گے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے فرائے کریں گے اور جو ہمارے گولڈن ہوتے جائیں گے اس کو ہم نکال لیں گے سٹرینر میں یا ٹاول پیپر کے اوپر اب یہ ہمارے ٹیمارٹر گولڈن ہو گئے ہیں اس کو اب ہم نکال لیں گے اگر آپ کو تھوڑے زیادہ ڈارٹ کل کے پسند ہیں تو آپ اس کو زیادہ دے تک فرائے کر سکتے ہیں لیکن مجھے بس اتنے ہی پسند ہیں کولڈن تو میں اس کو نکال لوں گی اور یہ اس طرح کر کے میں نے سارے نکال لیا ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ پر رکھیں گے آپ اس کو ہرے ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا کسی بھی چٹنی یا سوس کیچپ وغیرہ جس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے میمان شام کی چائے پر آ رہے ہیں تو آپ یہ بنا سکتے ہیں یونک ٹائپ کی چیز بھی ہوگی جو عام ریکلر پکوڑے ہم کھاتے ہیں اس سے بھی مختلف ہوگی یہ اور بارشوں کے موسم میں ویسے بھی تنیوی چیزوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو اب آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور اس کو بنا کر انجائے کریں ہم پھر ملیں گے نیکس ٹیش کے ساتھ اللہ حافظ اور نہیں کریں گے سبسکرائے اور میرے چیزوں کی شکریہ ملکہ 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 ملکہ